بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یارب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی فہو قولی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں آج میں ذکر کرنے لگا ہوں اس عظیم شخصیت کا جسے دنیا جینئس آف تا ایسٹ کے نام سے یاد کرتی ہے ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات اور ایک انسان میں کروڑوں اہلِ حمد کا سواد ایسا دور ایسا وقت کہ جب دنیا جدت سے بھرپور نہ تھی نہ ڈیجیٹل طور سے کوئی خاص ترقی نہ جدید آلاتِ تحریر اور نہ ہی آج کے دور کے حساب سے کوئی سسٹم ایسا موجود تھا لیکن اس کے باوجود اس ایک اکیلے شخص نے اس ایک اکیلے انسان نے ایک ہزار سے زائد کتابیں تصنیف کر ڈالی کمال حکم علم و حکمت منفرد انداز تحریر بے مثال تقوی عشق توحید میں دوبی فکر ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنائیت کا مقام ہے غیرت اسلامی سے ظاہر و باطن لبریس پوری امت مسلمہ کو معاشرتی عدبی اسلامی تحذیبی عمل انقلاب کی طرف لے جانے والی شخصیت جنہیں جینئس آف دا ایسٹ بھی کہا جاتا ہے جنہیں شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے امام علوم اقلیہ اور نقلیہ بھی کہا جاتا ہے حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں عالم بھی ہیں مفتی بھی ہیں محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں منتقی بھی ہیں فلسفی بھی ہیں محقق بھی ہیں علم فلکیات و علم ریاضی کے ماہر بھی ہیں کیا کیا کہیے ان کے لئے بس زبا سے یہ ہی نکلتا ہے وادی رضا کی کوہ و حمالہ رضا کا ہے جس سمتے دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اللہ اکبر کبیرہ پچپن علوم دنیا بھر کے دنیا بھر کے پچپن علوم پر مہارت مستر آف دا آل ٹریڈ برے سغیر کی ایسی شخصیت جو جس علم پر بھی اس نے اپنا قلم اٹھایا اللہ جواب کر دیا اپنے زمانے کے تمام اہل فن اہل علم میں اپنی نمائی حیثیت اور حکمت و دانائی کا لوہ منوانے والے جن کے بارے میں اللہ اکبال نے یہاں تک بھی فرمایا کہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر امام احمد رضا کا فتوہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں تھنڈی ہو جاتی اور اللہ اکبال اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ احمد رضا اپنے دور کا ابو حنیفہ ہے اللہ اکبر کبیرہ انگریزی سامراج کو شکست پاش دی جہاں کئی مولوی بک گئے پیسوں کے لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کا سودا کیا لیکن احمد رضا اپنے حق پر ڈٹا رہا وہ احمد رضا جو انگریز کے ٹکڑوں پر بکا نہیں بس اے احمد رضا کا یہ نعرہ تھا کرو مدھے اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں اللہ اکبر برے سغیر برے سغیر میں جس وقت ہندو مسلم بالم بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے اور گاندی اور نہرو کو مساجد کے منبروں پر بٹھایا جا رہا تھا اس وقت بھی سیدی آلہ حضرت نے غیرت اسلامی کا مظاہرہ فرمایا اور فتوہ صادر فرمایا کہ ہندو مسلم کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے اس لئے کہ الکفر ملت واحدا والمسلم ملت واحدا ہندو ہندو ہے اور مسلمان مسلمان ہے دو قومی نظریہ بردے سغیر میں پیش کرنے والے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھنے والے بردے سغیر میں دراصل امام احمد رضا خان ہے اور یہ فتوہ جب آلہ حضرت نے دیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہو سکتے کفر ایک الگ قوم ہے اسلام مسلم ایک الگ قوم ہے دو قومی نظریہ جب سیدی آلہ حضرت نے اس پر فتوہ دیا تو یوں سمجھے کہ یہ ایک مشعل ثابت ہوا اور چلتے چلتے یہ ایک تحریک بنا اور اللہم اکبال نے اوفیشلی پٹنا کونفرنس میں اس دو قومی نظریہ کو پیش کیا قائد عظم محمد علی جنہ اس کے سپاہ سالار بنے اور آج الحمدللہ وہی دو قومی نظریہ کے بنیاد اور اسی دو قومی نظریہ کی اس صورت میں فکر رضا تدبر اقبال اور تدبیر قائد عظم سے ایک عظیم اسلام سلطنت یعنی پاکستان وجود میں آئی اللہ تعالیٰ سیدی آلہ حضرت کا فیضان ہم پر جاری اور ساری فرمائے